فریڈے فیکٹس کے موزے سامائین اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو یہ کہانی ہے فرانس کی ایک جسم فروش لڑکی کی یہ لڑکی پیدا تو ایک گریب گرانے میں ہوئی لیکن اس نے اپنی خوبصورتی کی مدد سے بڑے بڑے امیر بادشاہوں اور شہزادوں کو اپنی کٹ پتلی بنایا ان کی دولت اور عزت لوٹ کر چلتی بنی اور کس طرح یہ لڑکی فرانس کی گلیوں میں اپنا جسم بیچ بیچ کر ایک نامور شہزادی بن گئی لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اس نے اپنے امیر ترین خامند کو موت کے گاٹ اتار دیا اور خود گرفتار ہو کر پھانسی کے تختے تک جا پہنچے دوستو ویڈیو کو اگر بڑھانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں کیا پتہ دوبارہ یہ ویڈیو آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے یا نہ آئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں انیس ان اسی میں فرانس کے ایک انتہائی گریب گرانے میں مارگریٹ نام کی ایک بہت ہی پیاری لڑکی پیدا ہوئی اس کا والد ایک کوچوان اور ماں ایک ممبولی منازمہ تھی مارگریٹ ابھی چھوٹی ہی تھی کہ اس کا بھائی کسی ٹرک کے نیچے آ کر مارا گیا چھوٹے بھائی کی رخوالی مارگریٹ کے ذمہ تھی جس کی وجہ سے اس کے والدین نے اس کی موت کا ذمہ دار مارگریٹ کو ٹھہرہ گیا اور اسے گھر سے کافی دور ایک بوڈی سکول میں بھیج دی جب مارگریٹ ابھی پندہ سال کے ہوئی تھی اور گربت کی وجہ سے اسے ایک امیر گرانے میں ملازمہ رخوا دیا گیا اور یہی وہ جگہ تھی یہاں سے مارگریٹ نے امیر لوگوں کا رہن سرنگ اور طور طریقے سکھی چھوٹ 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 ساباد جب مارگریٹ سولہ سال کی ہوئی تو اس گھر کے مکینوں کو علم ہوا کہ مارگریٹ حاملہ ہے اور اس بچے کا ذمہ دار اسی گھر میں سے کوئی نامعلوم افراد ہے انہوں نے اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے مارگریٹ کی اس نجاز الاد کو پرورش کے لیے کسی اور جگہ بیج دیا اور اس کو نوکری سے نکال دیا سڑکوں اور چراہوں کے دکھے کھا دیجے لڑکی ایک دن جسم فروشی کی دلدل میں گسنے پر مجبور ہوگی رات کی طریقی میں لوگوں کے ساتھ ہو کر پیسے کمانے لگی ایک دن فرانس کی ایک امیر اور اجاز عورت مارگریٹ پر پڑی مارگریٹ کے سنہرے بالوں، نیلی آنکھوں اور مسوم چہرے والی اس لڑکی کو جسم فروشی کے اس پیشے میں دیکھ کر حیران ہوگی اور مارپ ڈینر نے مارگریٹ کے ایسے حالات دیکھ کر اس کو اپنے پاس ملازمت پر رکھ لیا اب وہ عورت مارگریٹ کو خوب بنا سوا کر اپنے کسٹمر کے پاس بیجا کرتی اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں مارگریٹ کی ڈمان اتنی بڑھ گئی کہ کینیڈا، امریکہ اور برطانیہ سے لوگ اس کو اپنے پاس طلب کرنے لگے سال انیس انسات میں آندرے ملر نامی ایک امیر شخص مارگریٹ کی محبت میں ایسا دیوانہ ہوا کہ اس نے مارگریٹ کو اپنی بیوی بنا لیا اور بدقسمتی سے یہ شادی صرف چھ سال چلنے کے انطلاق کے بعد مارگریٹ کے حصے میں کافی دولت آئی اس نے یہ جسم فریشی کا دھندہ چھوڑ دیا اور وہ بڑے بڑے امیر لوگوں کو اپنی ادائیں دکھا کر اپنی طرف مائل کرتی اور ان کو اپنے حسن کے جال میں پسا کر ان سے شادی کرتی اور پھر اطلاق لینے کے بعد ان سے خوب دولت کماتی انیس سو سترہ میں ایک برطانوی شہزادہ ایڈورڈ دی ہائٹ پہلی ورلڈ وار کے دوران فرانس آیا ہوا تھا اور اس کے ایک دوست نے جسمانی خواہشات پوری کرنے کے لیے اس کو مارگریٹ سے ملوایا اور پھر وہ شہزادہ مارگریٹ کے عشق میں مطلع ہو گیا اور اس معاشقے سے بھی مارگریٹ نے کافی دولت کمائی اور پھر وہ شہزادہ کو تڑپتا ہوا مچھلی کی طرح چھوڑ دیا اس کے بعد مارگریٹ کی کئی اور شادیاں ہوئیں جو کچھ عرصہ چلنے کے بعد بڑی رقم حصول کرنے کے بعد ختم ہو گئے اور انہی پیسوں کی مدد سے مارگریٹ نے بہت سارے محلات کی مالکر من بھی اور پھر ایک دن مارگریٹ کی ملاقات مصر کے ایک امیر گرانے سے تلق رکھنے والی علی کمال بے سے ہوئی یہ شخص اس دور کا ایک امیر ترین بزرم سمین تھا جس کو مارگریٹ نے اپنی اداوں سے قابو کر لیا تھا اور انہی سنیکی میں دونوں نے شادی کر لی شادی کے بعد مارگریٹ اپنے شوہر کے ساتھ کارا منتقل ہو گئی اور یہاں پہنچ کر مارگریٹ کی ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی اس نے جس دولت کی لالچ میں شادی کی تھی وہی اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئی کیونکہ مصر کے قنون کے مطابق نہ تو مارگریٹ اپنی مرضی سے اطلاق لے سکتی تھی اور نہ ہی اپنی مرضی کے مغربی لباس پہن سکتی تھی مارگریٹ کو مارگریٹ جو کہ مغربی لباس کی ایک دلدادہ اور ایک ازاد خیال لڑکی تھی جس کو ایک وقت میں کئی کئی مردوں کے ساتھ تلق رکھنا پسند تھا لیکن اب وہ مصر میں آ کر چار دیواری تک محدود رہ گئی تھی بلکہ اس نے مجبوراں نکاہ بھی پہننا شروع کر دیا تھا اور اب جب بھی وہ دونوں ملتے علی کمال اس پر خوب جسمانی اور ذہنی تشدد کرتا اور مارگریٹ کچھ نہ کر پاتی دوستو لیکن دو سال بعد جب مارگریٹ اور اس کے شہر گومنے کے لیے لندن گئے اور سیرو تفریق کے بعد جب وہ دونوں اپنی رہنگاہ پر پہنچے تو مارگریٹ نے گولی مار کر اپنے شہر کو قتل کر دیا مارگریٹ کو علی فیملی کے قتل میں گرفتار کر لیا گیا ویسے تو یہ ایک سیدھا اور آسان کیس تھا لیکن جس میں مارگریٹ نے اپنے شہر کا قتل کیا تھا اور سزا کی حق دار تھی لیکن مارگریٹ جیسی ایک چلاک عورت نے اس مسیبہ سے نکلنے کا پہلے انتظام کر لیا تھا اس کے پاس پرنس ایڈوٹ کے لکھے ہوئے فہاش اور رومانٹی خطوط بھی مجود تھے ان خطوط میں جو فکرے الفاظ پرنس نے استعمال کیے تھے وہ شاہی خاندان کو رسوہ کرنے کے لیے بہت تھے اور مارگریٹ نے انہی خطوط کی وجہ سے کمتہ برطانیہ کو بلاک میل کیا اور وکیل نے علی کمال فیملی کو ایک ظالم بد کرتار اور ذہنی مریض کے طور پر عدالت میں پیش کیا جو ہر روز اپنے بیوی مارگریٹ کو ذہنی اور جشمانی تشدد کا نشانہ بنایا کرتا تھا ہم جنس پرستی اور ریپ تک کے الزام علی کمال فیملی پر لگائے گئے اور مارگریٹ کو باعزت بری کر دیا گیا اسی وجہ سے یہ کیس اس دور میں بہت زیادہ شہرت حاصل کر گیا تھا جسے آج بھی ایک برطانوی عدالت پر داگ سمجھا جاتا ہے مصری حکومت اور علی کمال فیملی نے بہت کوشک کی کہ کسی طرح مارگریٹ کو مصر واپس لائے جائے اور وہاں کی عدالت میں اس پر مقدمہ چلا جائے لیکن ایسا نہ ہو سکا مقدمے سے باعزت بری ہو جانے کے بعد مارگریٹ پیرس منتقل ہوگی اور ایک بار پھر اپنی ازاد اور فاش زندگی میں مصروف ہوگی اس کے بعد مارگریٹ نے مزید پانچ مردوں سے شادیاں کی اور اپنی حفظ کے مطابق ان کی دولت لے اڑی اور آخرکار 1971 میں یہ عورت عیاش پرستی کی زندگی گزارنے کے بعد دنیا سے چلی گی تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے فریڈے فیکس کو سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے